تو اس میں جو ہے کول ملا کے تیرہ ممبر تھے یہاں پہ اکشتوار منصفل کمیٹی میں جو چنکے آئے تھے تو ان میں سے جو ہے آج کے اس وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ اس طرح سے شریف فردوس حمل جی جو ہے وہ نو ووٹ ملے ہیں ان کو اور شریف رفیقہ بیگم جی کو تین ووٹ ملے ہیں ایک ووٹ جو ہے وہ انویلڈ ہو گیا توٹل ووٹ تیرہ تھے میں دوبارہ پھر بتاتا ہوں پھر دوس احمد جی جو ہیں ان کو نو ووٹ لے کے جو منڈیٹری سات ووٹ ان کو چاہے تھے وہ نو ووٹ لے کے وائس پریزیڈنٹ منصفل کمیٹی کی اس طرح کا الیکشن جیت چکے تو اس میں جو ہے آج منصفل کمیٹی کے لیے جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے جو الیکشن ہوا تھا اس میں دو امیدوار جو ہیں وہ میدان میں تھے ان میں پہلے امیدوار تھے شریف ریاض احمد زرگر صاحب اور دوسرے امیدوار تھے شریف سجاد احمد نجار صاحب تو ان کا جو تیرہ ووٹ جو ہیں کل تھے تو اس میں جو ہے رزلٹ اس طرح سے ہے شریف ریاض احمد زرگر صاحب نے جو ہے تیرہ میں سے نو ووٹ حاصل کیے ہیں اور شریف سجاد احمد نجار صاحب نے چار ووٹ حاصل کیے ہیں تو اس طرح سے اس منصفل کمیٹی کیشتوار کے جو پریزیڈنٹ ہوں گے وہ ہیں شریف ریاض احمد زرگر صاحب معاملہ سلج گیا مجھے یہ تو خوشی کا موقع بھی ہے لیکن میں ایک بات کہنے سے ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس ڈنگ سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس خوشی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کشتوار کا ماحول سوگوار ہے اور جو گدشتہ دنوں یہاں کی ہمارے انیل پریہار جی اور ان کے بھائی عجید جی کی جو خطیہ ہوئی ہے اس سے پورا ماحول جو ہے سوگوار ہو گیا ہے دونوں کمیونٹیز کے لوگ پریشان ہیں اور دکھ میں شریک ہیں اس وجہ سے ہم نے خوشی کے سارے پروگراموں کو کینسل کر دیا ہے ایک بات کی یہ ایک تسلیح ہے کہ کم سے کم آج جو ہے یہ ایک موقع ملا ہے اس منسپل ایریا میں عوام کی خدمت کرنے کا اور بہت سارے جذبے لے کر بہت ساری نیک ارادے لے کر ہم نے اس میں قدم رکھا ہے یہ آپ لوگوں کی جیت ہے میری جیت نہیں ہے آپ کا صحیح یوگ چاہیے آپ کی مدد سے ہم اس کشت وارڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں اپنے سبی ممبران کو ساتھ لے کر ایک جھٹ ہو کر ایک ٹیم کی صورت میں ہر وارڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے موسیقی موسیقی